بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین رمضان المبارک کا قرآن کریم سے بڑا خاص کنیکشن ہے اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ پڑھا بھی جاتا گئے سنا بھی جاتا گئے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے طور پر قرآن کریم کے کچھ اہم واقعات کا ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ذکر کریں گے کچھ ایسے واقعات جو پیغمبروں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ سے تعلق نہیں رکھتے ایسے واقعات انشاءاللہ ہم رمضان بھر میں آپ کو سنانے کی کوشش کریں ان واقعات میں سب سے پہلا جو واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ وہ واقعہ جو اس دنیا کے سب سے پہلے قتل کی وجہ بنا گئے وہ واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اللہ رب العزت نے سورة المائدہ کی آیتوں میں ذکر فرمایا وَطَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَبْنِ عَادَمْ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنائیں واقعہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا کچھ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا اب یہ جو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا گیا یہ حکم کیوں دیا گیا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کی جنریشن کو نسل کو چلانے کا ایک ذریعہ بنایا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو ایک حمل سے حضرت آدم کی جو اہلیہ محترمہ ہیں زوجہ محترمہ حضرت حووہ علیہ السلام ان کو ایک حمل سے ان کی ایک پریگننسی سے ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے اور پھر دوسری پریگننسی سے دوسرے حمل سے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے چونکہ دنیا کے نظام کو آگے چلانا گئے جنریشن کو بڑانا گئے انسانی نسل کو آگے چلانا گئے اس لیے ان کے آپس میں شادیوں کا ایک نظام بنایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جو ایک پریگننسی سے ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا گئے یہ لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا گئے وہ لڑکا اس حمل سے اس پریگننسی سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا یہ نظام اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا اب جو دو بھائیوں میں بڑا بھائی ہے قابیل اس کا نام ہے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جو بہن ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور دوسرا جو بھائی ہے قابیل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن ہے وہ کم خوبصورت ہے حصول کے اعتبار سے نظام کے اعتبار سے حابیل کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے ہونی چاہیے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونی چاہیے جو زیادہ خوبصورت نہیں اس معاملے میں قابیل کو غصہ آ گیا قابیل کہنے لگا کہ تمہاری جو بہن ہے وہ خوبصورت نہیں ہے میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن ہے جو لڑکی کے وہ خوبصورت ہے میں تمہاری بہن سے نکا نہیں کروں گا اس کے اوپر تم سے زیادہ میرا حق ہے اس معاملے میں لڑائی جھگڑا ہوا بڑے بھائی نے اپنا حق جتلایا بڑا بھائی کبر میں غرور میں غمن میں مبتلا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام اس کو روکتے رہے بات اس نے مانی نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر ان دونوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا یہ ریزن یہ وجہ صدقہ کرنے کی قربانی دینے کی بتلائی جاتی قرآن کریم میں ذکر نہیں احادیث میں اس کا ذکر ہے وجہ جو بھی ہو ریزن جو بھی ہو قربانی دینے کا صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس زمانے کا دستور یہ تھا چونکہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہے کوئی قربانی کو قبول کرنے والا نہیں ہے اس لیے ایک جگہ لے جا کے وہ صدقہ رکھ دیا جاتا آسمان سے آگ آتی اور اس صدقے کو کھا لیتی اس صدقے کو جلا کے راک کر دیتی اگر وہ صدقہ جل جاتا وہ صدقہ راک بن جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صدقہ قبول ہو گیا اور اگر آگ آتی لیکن اس صدقے کو ویسے کا ویسا چھوڑ کے چلے جاتی تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ وہ قربانی قبول نہیں ہے وہ صدقہ قبول نہیں دونوں بھائیوں کو حکم ہوا قابیل کو بھی حکم ہوا اور حابیل کو بھی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون حق پر گئے کون غلط گئے کس کی قربانی قبول گئے کس کی نہیں اسی بنیاد پہ آگے کی باتیں ڈی سائیڈ ہوں گی اب جو قابیل تھا وہ چونکہ غرور میں مبتلا ہے کھمن میں مبتلا ہے اس کو یہ ساری چیزیں ماننی نہیں ہے وہ کھیتی باری کرتا تھا اس نے جو خراب غلہ خراب اناج تھا وہ لاکے رکھ دیا اور جو حابیل ہے وہ والد کی بات سننے والا وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا وہ چرواغہ تھا اس کے پاس جانور تھے اس نے ایک بہترین جانور لاکے وہاں رکھ دیا جہاں رکھنے کا حکم آگ آئی اور چھوٹے بھائی کی جو قربانی تھی اس قربانی کو اس نے جلا دیا یعنی اس کے قربانی قبول ہو گئی اور بڑے بھائی کی جو قربانی تھی وہ قبول نہیں ہوئی وہ صدقہ قابیل کا قبول نہیں ہوا قابیل پہلے سے غصے میں تھا اب جب دنیا نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے قربانی قبول ہو گئی ہے تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا اس کے دل میں حسد پیدا ہوا بغض پیدا ہوا نفرت پیدا ہوئی اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ زندہ رہا تو لوگ لانتان کریں گے لوگ ملامت کریں گے اس کو اچھا بولیں گے مجھے برا بولیں گے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا قرآن کریم میں اس قتل کا ذکر کیا گیا گئے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس نے بازابتہ اپنے بھائی کو دھمکی دی لاقتلنک میں تجھے قتل کر دوں گا میں تجھے مار دوں گا دھمکی دی بھائی نے سمجھایا بھی کہ قربانی اگر تمہاری قبول نہیں ہوئی میری قبول ہو گئی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے تمہاری نیت کا قصور ہے انما یتقبل اللہ من المتقین قربانی تو اس کی قبول ہوتی ہے اس کے مزاج میں تقوی ہو پریزگاری ہو جو اچھی نیت سے کرے تمہاری نیت اچھی نہیں تھی اس لیے قبول نہیں کیا گیا صدقہ تو مجھ پر الزام لگانا درست نہیں ہے بے رہیال جو آگے کی آیتیں ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ قابل اپنے اسی غم میں اسی غصے میں اسی نفرت اور بغض کی حسد کی آگ میں جلتا رہا اور اس نے پھر اپنے بھائی کو ایک دن قتل کر دیا قابل نے حابین کو قتل کر دیا یہ اس کائنات کا اس دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا قتل کرنے کے بعد اس کو ہوش آیا اور افسوس کرنے لگا کہ یہ میں نے کیسا غلط کام کر دیا اور پھر اس افسوس کے ساتھ اس کو یہ فکر بھی ستانے لگی کہ میں اپنے اس مقتول بھائی کا کروں گا کیا اس کو کہاں میں دفناؤں گا چونکہ پہلے کوئی قتل ہوا نہیں تھا اس لیے اس کو کچھ بتا بھی نہیں ہے کہ اس کو جلانا ہے یا قتل کرنا ہے یا پھر اس کے ساتھ اس کو دفن کرنا ہے کیا کرنا ہے کوئی بات اس کو معلوم نہیں قرآن کریم میں ذکر گئے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ ایک کوئے کو اللہ رب العزت نے بھیجا اس نے اپنے ایک بھائی کو یعنی ایک دوسرے کوئے کو زمین کھوت کے دفنا دیا تو اس کو اقل آئی اس کو سمجھ آئی اور یہ اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ اس کوئے جیسی اقل بھی مجھے نہیں ہے یہ تو اپنے کوئے کو اپنے بھائی کو دفن کر رہا ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ اپنے مقتول بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو جب یہ واقعہ اس نے دیکھا اس کے ذہن میں بھی بات آئی کہ مجھے بھی اپنے اس مقتول بھائی کو دفن کر دینا گئے اس نے زمین کھو دی گھڑا بنایا قبر بنائی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا یہ واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس کائنات کا سب سے پہلا واقعہ گئے تفسیر میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتلائی گئی ہے کہ کیوں قتل کیا گیا کیسے قتل کیا گیا یہ ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے اور بڑا عبرتناک واقعہ بھی ہے بڑے نصیغت کے پہلو اللہ رب العزت نے اس واقعہ میں رکھیں گے اس واقعہ میں بہت شاندار پیغامات اور اسباق ہمیں دیئے گئیں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق جو ملتا گئے وہ یہ ہے کہ اخلاص اور تقویٰ اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حابیل نے کہا اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر چونکہ حابیل کی نئیت اچھی تھی اللہ سے ڈرنے والا تھا متقی تھا پریزگار تھا اس نے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو وہ صدقہ قبول ہو گیا اور قابل کی نئیت اچھی نہیں تھی تقویٰ نہیں تھا پریزگاری نہیں تھی بغض اور حسد دل میں بھرا ہوا تھا اس کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ پہلا سبق اس واقعے کا کہ ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ کرنا چاہئی دوسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ محبوب چیز کی پسندیدہ چیز کی قربانی دینی چاہئی جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرنی چاہئیے وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہئیے حابیل نے جو سب سے اچھا جانور تھا موٹا جانور تھا وہ لاکہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا قربانی دی اور قابیل نے بالکل خراب اور جو گندہ اناج تھا خراب غلہ تھا وہ لاکہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اللہ پاک نے قبول کیا اس کا صدقہ جو سب سے بہترین تھا تو سب سے محبوب چیز پسندیدہ چیز اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو وہ قربانی وہ صدقہ وہ نیکی قبول ہوگی قرآن کریم میں بھی جب تک اپنی محبوب چیزیں پسندیدہ چیزیں تم قربان نہیں کروگے نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے تو دوسرا پیغام اس واقعے کا یہ ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی قربانی دی جائے ہے کہ حصد سے کینے سے اپنی حفاظت کی جائے حصد اور کینہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی خود اپنے اندر جلتا رہتا ہے سامنے والے کا کوئی نقصان اس کا اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے حصد اور کینے کی وجہ سے بغض کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا اور آج کل بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں اس لیے حصد سے کینے سے بغض سے نفرت سے اپنے دل کو پاک صاف کیا جائے ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا جائے کوئی ترقی کر رہے تو وہ اللہ کی دہن ہے ہم اگر پیچھیں گے تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے آگے بڑھنا ہے کسی کی ٹانگ کھیچ کے آگے بڑھنا نہیں حسد اور کیمی کی بنیاد پہ کسی کو نیچہ دکھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے یہ اس واقعہ کا تیسرا پہگا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے برائی اور گناہ کی اشاعت یعنی اگر ہم برائی کو پرموٹ کرتے ہیں ہم گناہ کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں یا ہم سے متاثر ہو کہ ہم سے انسپائر ہو کہ کوئی گناہ کرتا گے برائی کرتا گے ہم کسی برائی اور گناہ کی گناہ کے راستے کی بنیاد ڈالتے ہیں تو جتنے لوگ اس برائی پر چلیں گے اس گناہ کو اختیار کریں گے ان سارے لوگوں کا وبال ہمارے اوپر بھی آئے گا یہ جو قتل ہے قابیل نے حابیل کا جو قتل کیا وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے سب سے پہلے قتل کی بنیاد قابیل نے ڈالی ایک برائی کی ایک گناہ کی شروعات کی اس لیے قیامت تک جتنے نہ قتل ہوں گے ان تمام قتل ہونے والوں کا جو وبال ہے قتل کرنے والوں کا جو وبال ہے وہ قابیل کے اوپر بھی جائے گا آپ علیہ السلام نے سلسلے میں ارشاد فرمایا لَيْسَ مِن نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَبْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلُمْ مِنَّا جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتل کا ذمہ دار ان سارے قتل کا کچھ نہ کچھ حصہ جو پہلے قتل کرنے والا قابیل ہے اس کے اوپر بھی جائے گا اس لیے کسی بھی برائی کو پرموٹ کرنے سے گناہ کی شروعات کرنے سے غلط راستے کی بنیاد ڈالنے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے یہ قرآن کریم کا ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے دنیا کا سب سے پہلا قتل جو قابیل نہابیل کا کیا تھا پورا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا گئے اور اس واقعے سے ملنے والا جو پیغام گئے وہ بھی ہم نے سنایا ہے اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا گئے یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو پھر لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے اور لوگوں تک قرآن کا یہ موسیقی